اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینی کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیج دیں یاد رہے اس نمبر پر آپ کو صرف سوال بھیجنا ہی ہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کی سوالات ویڈیو میں یا آوڈیو میں ریکارڈ ہو کر ہم تک پہنچیں گے تو ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوالات کے جوابات جلد آپ تک پہنچیں تو آپ اپنا سوال ویڈیو میں آوڈیو میں ریکارڈ کر کے ہی بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو بحث و مناظرین کے لئے سوال نہ ہو اس طرح سوال پوچھتے ہیں اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان جیزوں کا خیال کرتے ہوئے کر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہری سے ساتھ سے پہلے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میرا نام محمد ارشاد ہے میں گازی پور یوپی کا رہنے والا ہوں سعودی عرب سے سوال کر رہا ہوں شیخ محترم سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی فوفی کی لڑکی سے یعنی اپنے والد محترم کے جو سگی بہن ہیں ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کرنے کے لئے کہا تھا والد محترم سے تو انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے منع کیے کہ وہاں پہ مت کرو اور کہیں اور کر لو اور میں نے جو ہے نہیں مانا اور وہیں پہ میں نے نکاح کر لیا تو کیا میں نے نافرمانی کر دیا ہے والد محترم کی اور والدہ کی اس کے تعلق سے مجھے کتاب سنت کے روشنی میں جواب انعیت فرما دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ جہاں پہ شادی کرنا چاہتے تھے اپنی پھوپی کی لڑکی تھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے والد محترم اس سے سہمت نہیں تھے ان کی مرضی کچھ اور تھی لیکن انہوں نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف وہیں پہ شادی کر ڈالی اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ والد کی نافرمانی تو نہیں ہوئی دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر والد محترم نے ایک جگہ شادی کرنے کے لئے کہا وہاں آپ نے نہیں کیا یا جہاں آپ کرنا چاہتے تھے آپ کے والد صاحب ان سے روک رہے تھے تو آپ نے اپنے والد صاحب کے بات نہیں مانی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ان کی اطاعت سے روگردانی کیا آپ نے اپنے والد صاحب کی اطاعت نہیں کیا تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ نے اطاعت کی ہے آپ نے فرما برداری کی ہے آپ نے نافرمانی کی ہے آپ نے اطاعت نہیں کی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی اطاعت کا جو حکم ہے یا اسی طرح سے عمرہ کی اطاعت کا جو حکم ہے یا اسی طرح سے جس مخلوق کی بھی اطاعت کا حکم ہے وہ اطاعت مشروط ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اس لئے فکر اس بات کی آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کے والد محترم جو آپ کو حکم دے رہے تھے وہ کتاب و سنت کے معافق تھا یا نہیں تھا اگر وہ ٹھیک تھا معافق تھا تو آپ کو نافرمان نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے تھے تب ایسی صورت میں والد صاحب کی اطاعت ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے خالق کو ناراض کر کے خالق کی نافرمانی کر کے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم اگر دے رہا ہو والد تو والد کی اطاعت نہیں کریں گے تو شادی بیائے کے موقع پر اگر کوئی مناسب رشتہ ہے آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ بھی راضی ہیں ادھر کے لوگ بھی راضی ہیں سب راضی ہیں اب آپ کے والد صاحب بیچ میں آتے ہیں اور اس رشتے کو مہج اس وجہ سے ریجکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے جہیز نہیں ملنے والا ہے یا کوئی دنیاوی اور وہ بھی غیر شرعی لالچ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں اور ایسی حالت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے بلکہ آپ وہاں پہ رشتہ کر سکتے ہیں لیکن اگر معاملہ ایسا نہ ہو یعنی آپ کے والد صاحب کی انکار کی وجہ کوئی دنیا پرستی نہ ہو کوئی جہیز وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو بلکہ آپ کے والد صاحب آپ کی بھلائی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ مناسب سمجھ رہے تھے آپ کے والد صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں آپ کی بھلائی ہے اور وہ آپ سے بڑھ کر تجربہ کار ہیں اور وہ آپ کی بھلائی یہ خاتی چاہتے تھے کسی اور جگہ شادی ہو اس میں ہمارے بچے کے لیے بہتری ہے تو ایسی صورت میں آپ کا اپنے والد صاحب کی بات ماننی چاہتے تھے جہاں آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب دنیا پرستی میں ایسا بول رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بتا رہے ہیں آپ کے سامنے واضح نہیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے تو بھی آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں ان کے خلاف تب ہی آ سکتے ہیں جب آپ کے سامنے بلکل کلیر واضح ہو کہ آپ کے والد صاحب کتاب سنتی خلاف جا رہے ہیں اور آپ کی مرضی کچھ اور ہے لیکن اگر آپ کے والد صاحب کتاب سنتی خلاف نہیں جا رہے ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہ تھا کہ ان کی اطاعت کریں یہ بہتر تھا البتہ یہ آپشن ہے کہ شادی کا مسئلہ ہے بھئی آپ کو شادی کرنی ہے آپ کو زندگی گزارنی ہے اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند نہیں ہے آپ کے والد صاحب جہاں بتا رہے ہیں وہ رشتہ آپ کو پسند ہی نہیں ہے سیرے سے اور آپ کو کوئی دوسرا مناسب رشتہ پسند ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتے ہیں یہاں بھی والد صاحب کی اطاعت کرنی ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے بہتر ہے کہ اپنی پسند پر اپنے والد کی پسند کو ترجیح دی جائے بہتر ہے کہ اپنے والد کا کہنا مانا جائے بہتر ہے کہ شادی معاملات کی بارے میں والدین جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرنا چاہیے یہ بہتر ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شک صاحب میں نام حمد میناجے اور میں ہیدر آواز سے ہوں آپ سے ایک سوال ہے شک صاحب کے ہمارے والد جو ہے وہ شراب کے عادی ہے یعنی شراب پینا چاہتے پر بہت سالوں سے پی رہے تھے بیچ میں ان کی طیبیت خراب ہونے کے شراب چھوڑ چکے تھے سال بھر اب وہ پھر سے شٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں روکنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں پر وہ نئی سن رہے نئی سن رہے ہو تو وہ آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ میں کس حطلق ان کو روک سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں میرے حطلق میرے مطلب شریعت میں کس حطلق مجھے عزادت ہے کہ ان کی شراب روک سکتا ہوں یہ محمد منحاج بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد صاحب شراب کے عادی تھی بیچ میں ان کے شراب چھوڑ گئی تھی ابھی دوبارہ انہوں نے پینا شروع کر دیا ہے تو ہم کس حد تک ان کو روک سکتے ہیں دیکھیں یہ تو بہت بڑا منکر ہے شراب پینا اس پر تو باقعدہ اسلام میں حد بھی ہے تو اس کو روکنے کے لئے آپ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں جو بھی مناسب قدم اٹھائیں اگر آپ کے والد صاحب آپ کی زیرے سر پرستی ہیں یعنی آپ کے والد صاحب نہیں کما دھمارے بلکہ آپ بھی ان کی نگرانی کر رہے ہیں تب تو آپ کو کسی بھی صورت میں شراب پینے کے لئے ان کو پیسہ نہیں دینا چاہیے کسی بھی صورت میں شراب ان کو فراہم نہیں کرنا چاہیے وہ آخر وہ شراب کیسے پا رہے ہیں کیا وہ خود مختار ہے خود کما رہے ہیں اس کی وجہ سے شراب ان کو ملے ہیں یا آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں اگر آپ لوگ پیسے دے ہیں ان کو پیسے نہیں دینے کا اگر وہ شراب پی رہے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی جو ضرورت وہ دینے کا لیکن یہ پیسے نہیں دینے کا جسے وہ شراب پی ہیں اور اگر ان کے پاس خود کے پیسے ہیں تو بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہو سکے ان کو اس برے کام سے روکیں خاص طرح سے ان کو نماز کی عادت ڈالیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نماز قائم کریں کیونکہ نماز یہ فہش باتوں سے اور منکر چیزوں سے روکتی ہے تو نماز کے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ نماز فہش چیزوں سے اور منکر سے روکتی ہے تو آپ ان کو نماز کی عادت ڈالائیں نماز پر آئیں ممکن ہے نماز کی برکت سے نماز کی وجہ سے وہ اس حرکت سے باز آ جائیں برحال آپ اس میں سختی بھی کر سکتے ہیں جس طرح بھی ممکن ہو آپ کو ان کو قطن اس بات کی اجازت نہیں دینے چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ شراب کی ہیں اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ ایک بھائی ہے انہوں نے ایک تصویر بھیجی ہے جس میں ایک روایت لکھی ہوئے مستدرک حاکم کی کہ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی اردو میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے مگر اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں میرے اہلِ بیت کا بغض ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضِ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ اس شخص کو ضرور جہنم میں ڈالے گا یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے تو دیکھیں امام ابن ابی حاتم رحم اللہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے والد محترم سے امام ابو حاتم رحم اللہ سے سوالات کی ہیں جو حدیث کی بہت بڑے امام تھے اس میں انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد کے سامنے ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے لہذا یہ روایت امام ابو حاتم کی نظر میں صحیح نہیں ہے منکر روایت ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام شیخ آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی کا خلا ہو گیا ہو عورت کا اور اس کے بچے ہوں تو ایک بچہ دینوں بیٹے ہوں اور ایک بارہ سال کا ہو ایک دس سال کا اور ایک چھے سال کا تو دینی اس طور پر ان کی کفالت کن کے پر ہے کس کے پر آتی شیخ باپ کے پر یا ماں کے پر کس کی ذمہ ذاری ہوتی بچے ہیں اور اس میں اگر خود کی تعریف نہیں ہے ساری تعریف اللہ کے لئے لیکن اگر سوچے اس میں باپ زیادہ ایکٹیو ہے بچوں کو دینی بنانے میں اور ان کو نماز پڑھانے میں دین کا علم دینے میں اور ان کے لئے سوچتا ہو کہ ان کے لئے وہ ایسی جگہ چونے جہاں پہ ان کا دینی دینی محال ملے اس طرح کی سوچ رکھتا ہو اور ماں تھا دینی بھی ہو تھا کچھ بھی کیسے بھی کچھ بھی کر لے یعنی ایسی سوچ والی ہو کہ اس طرح کا یہ نہیں ڈیڈیکیشن نہیں ہو تو بچوں کی کفالت کس کے پاس ہونی چاہیے یہ چیز نہ ہوتے بھی عموماً تاریخے سے کس کے پاس ہونی چاہیے اگر ماں باپ دونے میں سے کوئی دین کا زیادہ یہ رکھتا ہو محمد رکھتا ہو بچوں کے لئے وہ تڑپ رکھتا ہو تو اس حالت میں کس کے پاس ہونی چاہیے کس عمر میں بچوں کو باپ کے پاس آنا چاہیے جو بھی ہے ان کتوہ کھلا سے بتائیشی افتیوں ایک تو بچوں سے بھی بلکل بات بھی بہت کم ہوتی ہے ایسے جیسے پرائیویٹ پاپرٹی اس طرح سے بنا کے رکھا ہوا ہے اور بہت جدوجہد کے ساتھ بات ہوتی ہے وہی میرا بڑا بیٹا میرے ساتھ ہے جب وہ کال کرتا ہے اس کے ذریعے سے ہی مجھے تھوڑی سی بات کرنے کی ملتی ہے وہنا کال کٹ کر دیا جاتا ہے جیسے میں دین کے بارے بچے سے بات کروں وہ کال کٹ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کا ماحول ہے تو باپ کا کتنا حق ہوتا ہے اور کیا ماں اس طرح کرنے سے گنے گار ہوتی ہے باپ سے رشتہ تڑوانے میں اگر نانی کے لوگ بچوں کا اگر کان بھرتے ہیں زہر گلتے بچوں کے پاس کہ ایسا ہے وہیسا ہے بول کے انہیں نفرت بھرتے ہیں باپ کے لئے کہ کتنے گنے گار ہوں گے یہ لوگ اور ماں کا بھی اگر ایسے اس نے رول ہے بات جتنا کر روائے رشتہ تڑوانا چاہے لے کے بچوں کو نکل جانا چاہے تو کتنی گنے گار ماں ہوگی تو اس میں آپ اسی ویڈیو میں بچوں کے لئے بھی ایک نصیحت کر دیجئے کہ باپ کے حق کیا ہوتا ہے اور بچے کن کے پاس رہنے چاہے ہیں بول کے ان کو بھی ایڈرس کر دیں شیخ حصید اس میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کافی لمبا سوال ان کا اور سوال سے رکھتا ہے کہ انہی کا معاملہ ہے میاں بیوی میں شاید جدائی ہو گئی کھلا ہوا کچھ مسئلہ ہوا ہے اور کہتا ہے کہ تین بچے ہیں ایک بارہ سال کا ہے ایک دس سال کا ہے ایک چھے سال کا ہے تو یہ بچے کس کے پاس رہنے چاہیے ہیں کس کی بات مانے اور ان کے خرچے کا ذمہ دار کون ہے وغیرہ اس طرح کے سوالات ہیں تو دیکھئے میں چار چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ ان بچوں کے کون اس کی پرویشت کرے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو وہ کہاں پہ رہیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کس سے لا رحمہ نہیں ماں باپ سے ان کا تعلق کیا رہ گیا تو پہلی بات جو نفقہ کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کی والدہ کے ذمہ ان کا نفقہ نہیں ہے ان بچوں کے خرچ کی پوری ذمہ داری بچے کے باپ پر ہے تو باپ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پورا خرچہ سبھالے چاہے بچے باپ کے پاس ہوں چاہے بچے ماں کے پاس ہوں بچے کہیں بھی ہوں گے ان کے خرچ کی ذمہ داری بچوں کے باپ کے اوپر ہوگی رہی بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے طلاق کیا خلا تو بچے کہاں پہ رہیں گے تو دیکھیں اگر بچے چھوٹے ہیں ان کی پریورش کی ضرورت ہے ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے بہت ہی چھوٹے ہیں تو یہ ماں کے پاس ہی رہیں گے جب تک کی ماں دوسری شادی نہ کر لے مستند احمد وغیرہ کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی اپنے بچوں کا یہ معاملہ لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تھا کہ جب تک تم شادی نہیں کر لیتی ہو تب تک تم اس کی دیکھ بھال کرو گی تو اس حدیث سے پتا چلا کی ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد یا خلا کے بعد اگر وہ دوسری شادی نہیں کرتی ہے تو ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وہی زیادہ مناسب ہیں اور اگر دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر یہ حق کھو بیٹھتی ہے اور باپ زیادہ مناسب ہوگا البتہ اس معاملے میں بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کی پرورش کی بات ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ بچوں کے حق میں بہتر کیا ہے ماں کے پاس رہنا بہتر ہے یا باپ کے پاس رہنا بہتر ہے تو اگر ماں کے پاس رہنے میں کوئی دکت ہے کوئی پرابلم میں گرچے ماں نے بھی دوسری شادی نہیں کیا ہے لیکن وہاں ان کے بگڑنے کے امکانات ہیں یا صحیح سے ان کا خیال نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے باپ کے پاس رکھ دیا جائے گا یا بچے باپ کے پاس ہیں اور وہاں صحیح سے ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اور ماں ان کا خیال لکھ سکتی ہے تو ماں کے پاس رکھ دیا جائے گا یہ بعض اہل علم کا کول ہے لیکن حدیث کیا ہے حدیث یہ ہے یعنی نارمل حالات میں رول یہی ہوگا کہ چھوٹے بچے پرورش پائیں گے اپنی ماں کے پاس جب تک کی ماں دوسری شادی نہیں کر لیتی ہے یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب بچے کم سن ہیں ابھی سن یا شعور کو نہیں پہنچے ہیں یعنی وہ تمیز نہیں کر سکتے وہ فیصلہ نہیں لے سکتے اپنی مرضی کا اظہار نہیں کر سکتے تو پھر بچوں کے ساتھ یہ ممنہ ہوگا لیکن اگر بچے بڑے ہوگے یعنی وہ بولنے کے قابل ہوگے سمجھدار ہوگے وہ خود اپنی مرضی کا اظہار کر سکتے ہیں تو بچوں کی جہاں مرضی ہوگی جہاں وہ رہیں گے چنانچہ ایک حدیث ہے سنان نبی دعوت کی سیدی سے حدیث میں دو ہزار دو سو ستہتر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابعے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی وَأَنَا قَائِدُ الْإِنْدَو مَنْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا فَقَالَتُ اس نے کیا کہا یا رسول اللہ اِنَّ زَوْجِ يُرِيدُ عَنْ يَذْحَبَ بِعِبْنِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو شوہر ہے وہ میرے بچے کو حرپ لینا چاہتا ہے لے کے چلا جانا چاہتا ہے یعنی چاہتا ہے میرا شوہر کہ میرے بچے پھر کب جا کر لے اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں رہے میرے بچے کو لے کے جانا چاہتا ہے جبکہ میں نے اسے پالبوسکے بڑا کیا ہے سب کچھ کیا ہے اس کے لئے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا آگے حدیث میں فَقَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَذَا أَبُوْكَا یعنی اس بچے کو لیا اس بچے کو بلایا اور کہا حَذَا أَبُوْكَا یہ تمہارے اببہ ہیں وَحَذِهِ أُمُّكَا یہ تمہاری ماں ہے فَخُضْ بِيَدِئِئِهِمَا شِئِتَا تو ان دونوں میں سے جس کے ساتھ رہنا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا فَانْتَلَقَتْ بِهِ اور ماں اسے لے کے جوہاں سے چل دی تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر بچے سمجدار ہو گئے ہوں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہوں خود اپنی مرضی بتا سکتے ہوں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بچوں کو اختیار دے دی جائے گا اگر بچے اببہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اببہ کے پاس رہیں گے تو یہ بات ہوگی کہ جب بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اختیار دیا جائے گا کہ ان کو کس کے ساتھ رہنا ہے آخری چیز یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ ہے بچے اگر بڑے ہوگے تو ماں باپ کے ساتھ جو ان کا تعامل ہونا چاہیے حسن سلوک ہونا چاہیے اس سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا بچے چاہے ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس رہیں دونوں بچوں کی خونی رشدار ہیں ماں بھی اور باپ بھی تو بچوں پر یہ لازم ہے فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کریں ماں باپ کا خیال کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو بچے اگر باپ کے پاس رہتے ہیں تو بچوں پر یہ فرض ہوگا کہ اپنی ماں کو نہ بھولیں اپنی ماں کے ہر دکھ درد میں شریک رہیں اس کا پوری طرح سے خیال لکھیں ماں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ آنے دیں اس سے رابطہ برقرار رکھیں اور اگر بچے ماں کے پاس رہتے ہیں تو بھی بچوں کی ذمہ داری ہوگی کہ باپ سے رابطہ بنائے رکھیں باپ کے ساتھ حسن سلوک برقرار رہے باپ کے ساتھ ان کا اچھا معاملہ ہو تو یہ سلح رحمی ہے سلح رحمی کا حکم ہے باقعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من کانی امن باللہ والیوم الاخر جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے باقری وغیرہ کیا بات ہے بڑی حدیثیں اور آخر میں ہیں وہ سلح رحمی کرے یعنی جو خونی رشتدار ہیں ان کے ساتھ جڑ کر رہے ان کے ساتھ مل کر رہے تو سلح رحمی کا یہ تو حکم ہے تو سلح رحمی سے کوئی نہیں روک سکتا بچوں کو بچے باپ کے ساتھ بھی سلح رحمی کریں گے ماں نہیں رو سکتی بچے ماں کے ساتھ سلح رحمی کریں گے باپ نہیں رو سکتا تو یہ چند باتیں ہیں آپ کے سوال کے جواب میں امیدیں کے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم صرف میرا یہ جواب سوال جو میں نے کیا آپ سے اس کا جواب کیسے ملے گا میرے کو وارس اپ میں آپ بھیج دیجئے گا پلیز یہ بھائی صاحب نے جو ابھی سوال کیا تو کہہ رہے ہیں اس کا جواب کیسے ملے گا بھائی اس طرح کی بہت سارے لوگ باتیں پوچھتے رہتے ہیں آپ کو وارس اپ پہ کوئی نہیں بھیجنے والا یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ اس نمبر پر جو سوالات آپ کے آئیں گے اس کے جوابات اسی پروگرام کے ذریعے آپ کو دیا جائیں گے آپ کے سوال کا کوئی جواب آپ کو وارس اپ پہ نہیں دیا جائے گا نہ اس کا کوئی لنک آپ کو دے گا اس لئے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشی نکل لے گا اگر آپ کو تتقال میں کوئی سوال کا جواب چاہیے تو ڈائیٹ کسی عالم سے رابطہ کریں کہ ہم کو ابھی سوال کا جواب چاہیے لیکن یہاں اس پروگرام میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بار بار آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کو سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہوگا اور ہم ایک ایک کر کے جواب دیں گے اور جس تاریخ کو آپ بھیجیں گے اس تاریخ کے بعد کے جو اپیسوٹ ہیں جو پروگرام میں سب پروگرام آپ کو دیکھنا ہوگا سارے پروگرام آپ کو واش کرنے ہوں گے اور اگر پورا پروگرام آپ نہیں دے سکتے جب یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا نظر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے سوال کا جواب اس پروگرام میں ہے کی نہیں ہے تو پھر آپ اگلا پروگرام دیکھئے اس کے بعد نہیں تو اس کے بعد کا پروگرام دیکھئے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم وارٹ صاحب کریں اور یہیں ترنت قدقال میں فوراں کوئی جواب دیتے تو یہ ممکن نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے یہاں پہ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو سوال بھیج کے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اپنی باری کا اور آپ کے سوال کا جواب وارٹ صاحب پر وہاں نہیں دیا جائے گا بلکہ یہیں پروگرام میں ہی آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا اور اگر آپ کال پہ سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے دوسری ذرائے ہیں آپ دوسرے علماء سے رابطہ کیجئے یا اگر ہم سے ہی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آفس میں رابطہ کیجئے اسلامی انفارمیسی سنٹر کے ہیلپ لائن پہ آپ کال کیجئے وہاں رابطہ لیکن یہاں اس پروگرام کے ذریعے جو نمبر آپ کو شوکیا جا رہا ہے اس پر اگر آپ سوال بھیٹھتے ہیں تو اس کا جواب صرف اور صرف اسی پروگرام کے ذریعے دیا جا سکتا ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں انگلہ سوال آگے کونسا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ صاحب میرا سوال نکاح کے متعلق ہے بہت سے جگہ میں نے یہ پڑھا ہے اور لوگوں سے سنا بھی ہے کہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے اسلام میں صرف ایک ویمن اور ویمن ایک مرد اور عورت کے بیچ صرف ایک کانٹریکٹ ہے جس سے وہ الیجیبل ہو جاتے ہیں چیزوں کے لیے اوڈر دین دیٹ اس نکاح سے کوئی وہ نہیں ہے تو اس چیز پہ میں وضاحت چاہتا ہوں کیا اس مسئلے سے ریلیٹیٹ کوئی دلائل ہے حدیث میں یا قرآن سے اور کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے واقعات ہمیں بتائیں جس میں انہوں نے نکاح کی اہمیت اور اس سے جڑی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور جیسے کی شہر کے حقوق بیوی کے ساتھ بیوی کے حقوق شہر کے ساتھ وغیرہ وغیرہ بہت سارے چیزیں ہیں تو کیا نکاح کو صرف ہم ایک کانٹریکٹ کے طرح ٹریٹ کرنا چاہیے یا ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے جو کہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں اس مسئلے پر روشنی ڈالیں جزاک اللہ خیر یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ باہر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں ملتا ہے کہ میاں بیوی کی حقوق ہوتے ہیں اور کیسے ایک دوسروں کا معاملہ ہونا چاہیے اور یہ خوبصورت رشتہ ہونا چاہیے تو دیکھیں بھائی ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو کانٹریکٹ بولتے ہیں تو گویا کہ میاں بیوی کا رشتہ رشتہ نہیں رہے گا یہ غلط بات ہے اچھا یہاں سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے ایلٹ کنیکشن ہوتا ہے ایک دوسرے کو تو اس کو جسے بیٹا اور باپ کی رشتہ داری ہے تو بیٹا اور باپ ان دونوں کا جو کنیکشن ہے وہ خون کا ہے اور اسی طرح سے بھائی بھائی کا جو تعلق ہے وہ خون کی رشتہ داری ہے بھائی بہن کا بہن بہن کا جو تعلق ہے یہ رحمی رشتہ داری ہے خون کی رشتہ داری ہے اور یہی رشتہ اصل رشتہ مانا گیا ہے اسلام میں قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بھی سیلہ رحمی کی بات ہے سیلا رحیمی جس کا ترجمہ ہم مردوں میں کیا بولتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنا تو اس رشتہ داری میں لوگ میاں بیوی اور پتہ نہیں کون کون سے رشتہ اللہ کی غصاتے رہتے ہیں حالانکہ وہ سب نہیں ہے اس رشتہ داری سے مرا صرف خون کا رشتہ ہے کیونکہ رحیم کا رحیم ماں نہیں ہو جو ماں کی بچے دانی نا اس بچے دانی کے ذریعے جو رشتے بنتے ہیں جیسے بیٹا ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جب آپس میں کننٹ ہوتے ہیں اس ماں کی بچے دانی کا رول ہوتا ہے اس کے واسے آپس میں ایک دوسرے سے کننٹ ہوتے ہیں یعنی خون کا رشتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا خون جڑا ہوتا ہے تو اس رشتے کو جوڑنے کو کہتے ہیں سلا رحمی جیسے بخاری قدیس ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فالیہ سیل رحم ہو تو وہ سلا رحمی کرے اپنی رشتہ داری کو برقرار رکھے تو اصل جو رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا رشتہ ہوتا ہے اس کو ہم اصل رشتہ اس لئے بولتے ہیں کیونکہ اس رشتے کو ہم نہیں بناتے ہیں یہ قدرتی طور پر یہ رشتہ بنتا ہے یعنی یہ پیدائشی طور پر رشتہ بنتا ہے یہ پہلی بات جبکہ یہ جو شادی کا رشتہ ہے اسے ہم بناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خون کا رشتہ اسے ہم کسی بھی حالت میں توڑ نہیں سکتے اس رشتے کو ہم کبھی نہیں توڑ سکتے جبکہ میاں بیوی کو جو رشتہ اس کو ہم جب چاہیں توڑ سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو خوند کا رشتہ ہے اگر اس کو توڑا جا رہا ہو تو جوڑنے کی ترغیب دلائی گئے جوڑنے کی بات کہے گئے کہ توڑا بھی جا رہا ہو تو اسے جوڑو ہر حال میں اسے جوڑنا ہی ہے جبکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسے جب توڑا جا رہا ہو تو کبھی کبھی ایسے حالات آئیں گے کہا جائے گا کہ ہاں توڑو یعنی کبھی کبھی تو یہ رشتہ توڑنا واجب اور فرض ہو جائے گا آپ کے لئے لازم ہو جائے کہ آپ یہ رشتہ توڑیں یہ رشتہ ختم کریں لیکن یہ جو رحمی رشتہ ہے جسے ماں باپ کا رشتہ ہے یہ کسی بھی حالت میں ختم کرنے کا حکم نہیں آئے گا حتی کہ یہ سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے اگر ماں باپ میں سے کوئی مشرق ہو گیا تو بھی یہ حکم ہے کہ گرچہ مشرق ہے ماں باپ لیکن ان کا خیال لگنا ہے اس رشتہ داری کا لحاظ کرنا ہے لیکن یہ رشتہ داری کو ٹوٹا ہوا کبھی بھی تصور نہیں کرنا ہے کبھی بھی اس کو توڑنا نہیں ختم نہیں کرنا ہے لیکن میاں بیو کا جو رشتہ ہے کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ یہ فرض ہو جاتا ہے ضرور ہو جاتا ہے یہ رشتہ توڑنا ہے تو یہ سب سے پہلے اصل جو رشتہ ہے اسلام میں اس کی اہمیت سمجھ لیں اصل رشتہ خون کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ جو میاں بیو کا رشتہ ہوتا ہے یہ سہری رشتہ ہے کوئی سسرالی رشتہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ صلاح رحمی والا رشتہ نہیں ہے البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رشتے کے حقوق نہیں ہے یا دونوں کے فرائز نہیں یقیناً شوہر کی حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں سب کی حقوق ہیں لیکن حقوق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو آپ ریال رشتہ قرار دیں دو جو اصل رشتہ ماں باپ کو ہوتا اس کے برابر لے جا کے اس کو خواہ کر دیں اس کے اپنے حقوق ہیں دیکھیں حقوق تو پڑوسیوں کے بھی ہیں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں لیکن ان حقوق کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو اصل رشتہ دار جو خونی رشتہ ہیں ان کی جگہ پر کھڑے کر دو یا یہ جو سہری رشتہ ہے ان کی جگہ پر آپ کھڑے دو تو حقوق بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں تمام لوگوں کے کوئی نہ کوئی حقوق ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تمام لوگ آپ کے رشدارہ بن جائیں گے تو یہ جو حقوق کا معاملہ ہے میہ بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں یہ کانٹریکٹ کہہ دینا سے کا مطلب تھوڑی کہ کوئی آدمی انکار کر رہا ہے کہ بیوی کے حقوق نہیں ہے شور کے حقوق نہیں ہے یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اہد ہوا ہے دونوں میں دونوں میں ایک عقد ہوا ہے ایک اہد ہوا ہے اسی اہد کو لے کر آگے بڑھنا ہے زندگی میں آگے بڑھنا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی حقوق ہیں یا دوسروں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا انکار مقصود ہے یہ ہرگز نہیں ہے بلکہ آج کے زمانے میں یہ لفظے جو کانٹریکٹ ہیں اس کو کہنا اور سب کو منوانا اور سب کے دماغ میں اس کو اتارنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس رشتے کو لوگوں نے خونی رشتے کے برابر سمجھ رکھا ہے اور جو خونی رشتے کے تقاضے ہوتے ہیں وہ تقاضے آدمی نے یہاں دینا شروع کر دیا ہے حد ہو گئی ویراست کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ آدمی نے کیسا قانون اُلٹ پلٹ کر رکھ دیا مثال کے طور پر ایک آدمی مرتا ہے اور اس کے بچے نہیں اس کی صرف بیوی ہے اور وہ چار کروڑ چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کی بیوی کا صرف اور صرف ایک کروڑ ہے اور باقی تین کروڑ کون لے گا اس کی خونی رشتے دال لیں گے جیسے اس کا بھائی ہے تو بھائی وہ تین کروڑ لے لے گا اس کی بہن ہے تو تین کروڑ بہن لے لے گی حالانکہ بہن کا حصہ کتنا ہے آدھا اگر ایک آدمی چار کروڑ چھوڑ کے مر رہا ہے اس کی ایک بیوی ہے ایک بہنیں باقی کوئی نہیں ہے تو اس کی بیوی لے گی ایک کروڑ اس کی بہن کا حصہ جو قرآن نے بتا ہے وہ دو کروڑ اس کو دے دیں گے اس کی بہن کو اب جو بچا ایک کروڑ نہ وہ بھی واپس اس کی بہن کو دے دیں گے کیوں جو ایک کروڑ بچ رہا ہے اور دو لوگ ہیں ایک اس کی بیوی ایک بہن ہے تو یہ کروڑ بہن کو دیں گے حالانکہ بہن کو ڈبل مل چکا ہے قرآن حکم کے مطابق بیوی کو چوتھائی دیں گے تو ایک کروڑ ملے گا اور بہن کو نسخ دیں گے چار کروڑ میں سے تو دو کروڑ ملے گا اب بھی بچ رہا ہے ایک کروڑ تو یہ بچا ہوا ایک کروڑ کس کو دیں گے ایک طرف بیوی ہے جس کو ایک ہی کروڑ ملا ہے دوسری طرف بہن ہے جس کو دو کروڑ ملا اس کا ڈبل ملا ہے پھر بھی یہ ایک کروڑ بچا ہوا اسی بہن کو دیں گے اس کا تین کروڑ ہو جائے گا لیکن بیوی کو صرف اور صرف ایک کروڑ دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قانونی وراثت یہ جو بچا ہوا ایک کروڑ ہے یہ واپس سے بہن کو کیوں ملا صرف اس لئے مل رہا ہے کیونکہ بہن کا اس سے رشتہ خون کا رشتہ ہے اور یہ بی بی کا رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے اس لئے بچا ہوا اس کو نہیں ملے گا اس کو صرف ملے گا جتنا قرآن نے کہا اور بہن کو ملے گا جتنا قرآن نے کہا لیکن دونوں کو دینے کے بعد اگر کچھ remaineding بچتا ہے اور بچا ہوا لینے کے لئے کوئی آسیب اولیبل نہیں ہے جیسے کوئی دوسرا وارث نہیں ہے تو پھر یہ بچہ ہوا اٹھا کے جو خونی رشتہ دار ہیں انہیں کو ریٹن کر دیا جائے گا انہیں کو واپس کر دیا جائے گا یہ خونی رشتے کا تقاضی ہے لیکن آج ہم نے بھولا دیا خونی رشتہ بھولا دیا سسورالی رشتہ بھلا دیا دونوں کا فرق مٹا دیا جو چیز خونی رشتے کو ملنا چاہیے وہ سسورالی رشتے کو دیا جا رہا ہے جو چیز سسورالی رشتے کی ہے اسے کہیں اور دیا جا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ جو نکاح کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی جو نویت ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ظلم نہ ہونے پائے میاں بیوی کی حقوق کا انکار نہیں ہے ان حقوق کی نگہداش کی جائے ان حقوق کو ادا کیا جائے لیکن ان حقوق کی ادائیگی کے لیے جو خونی رشتوں کی حقوق ہیں ان کو قربان نہ کیا جائے ماں باپ کی حقوق کو دفن کر کے ماں باپ کی حقوق کو پامال کر کے بھائی بہن سے رشتہ کاٹ کے بھائی بہن کی حقوق کو پامال کر کے میاں بیوی کے حقوق کی بات کی جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دونوں کی اپنے اپنے حقوق ہیں دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے دونوں رشتوں کی اپنے اپنے دائرے ہیں ہر رشتوں کو اس کے دائرے میں رکھنا چاہیے تو برحال یہ جو لفظ ہے کانٹریکٹ کا یہ بلکل سچ ہے یہ بلکل صحیح ہے اسی کو ہم عقد کہتے ہیں عقد نکائے ایک طرح کا عقد ہے ایک طرح کا کانٹریکٹ ہے اس سے تو کوئی بھی آدمی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ شادی کے وقت ہی دونوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ رہیں گے زندگی پر ساتھ میں رہیں گے لیکن یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ جس موڑ پر بھی لگا کہ اب یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا وہیں پر یہ کانٹریکٹ ختم اور میاں بیوی سے جو چاہے ختم کر سکتا ہے شوہر چاہے اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے طلاق کے ذریعے بیوی چاہے اس کو ختم کر سکتی ہے جو ہے خلا کے ذریعے تو حقیقت میں یہ کانٹریکٹ ہی ہے دونوں آپسی رضا مندی سے اس رشتے میں جڑتے ہیں اور آگے چلتے ہوئے جب دونوں میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ اب یہ رشتہ برکار نہیں رہنا چاہیے شوہر طلاق دے کے اس رشتے کو ختم کر دیتا ہے بیوی خلا لے کے اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے اس لئے یہ کانٹریکٹ ہی ہے لیکن پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں بیوی کے حقوق نہیں ہے اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ پیار کرشتہ نہیں ہے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں محبت نہیں ہے بھائی محبت تو ایک دوستے بھی ہوتی ہے کیا پڑوسیوں سے محبت نہیں ہوتی ہے ایک مسلمان سے محبت نہیں ہوتی ہے محبت کا یہ مطلب کہا ہے کہ آپ اس کو کانٹریکٹ جو ہے اس کا نامی مٹا دے دو اسے محبت کا نام دے دو تو اس میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی محبت کا نام دینے سے محبت پیدا ہو جائے گی ایک دوسرے کی جو حقوق ہیں ایک دوسرے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھیں گے قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں اس پر چلیں گے اپنے دل کو اپنی اقل کو ایک طرف رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس لئے جو اللہ کہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس کو ہمیں ماننا ہے اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی اقل کو بالائطاق رکھ دینا ہے اللہ کا جو بھی حکم ہو اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہو اس کو ماننا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی ایمان باللہ ایمان بررسول اور پھر اللہ اس کے رسول کے اطاعت کا جذبہ یہ سارے جذبے ہمارے اندر پیدا ہوں گے تو پھر یہ رشتہ کامیاب ہوگا ایک دوسرے کی حقوق کو جانیں گے اس پر عمل کریں گے تو رشتہ یہ کامیاب ہوگا ورنہ اس رشتے کو کوئی نام دے دینے سے کوئی رشتہ کامیاب نہیں ہوگا آپ اس کانٹرین کے علاوہ کوئی بھی ٹائٹل دے دیں کیا ٹائٹل دینے سے رشتہ بہت کامیاب ہو جائے گا نہیں اصل چیز یہ کہ ایک دوسرے کی حقوق کیا ہے اس کو نبھائے جائے اس کو سمجھے جائے امید یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد رہا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھنے چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو واتس اپ موجود ہے اسی پر اپنا سوال ریکارڈ کر کے سینڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے گھان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچ جائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہم کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال یہ ایک بہن کا سوال ہے پوچھ رہے ہیں کہ گھر اور کاروبار میں برکت کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ اچھی سی دعا بتائیں تو دیکھیں اس تعلق سے جتنی بھی وظیفے لوگ آمتوں سے بتاتے ہیں سب جھوٹے وظیفے ہیں بے بنیاد ہیں بے اصل ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے صحیح بات اس اس لئے میں یہ ہے کہ کچھ عامال ہیں جو اگر انجام دیے جائیں تو امید کیا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا ان میں سے ایک ہے استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح میں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَرَ تو اس آیت میں دیکھئے اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دے رہا ہے کہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو فِي اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تم کو مال دے گا اولاد دے گا مال اور اولاد یہ نا گھر میں اور کاروبار میں برکت اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور بھی نعمتوں سے نوازے گا تو استغفار ہے زادہ زادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مخرج جانا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ گناہوں سے اجتناب کرنا یعنی گناہوں سے رک جانا اور جو گناہ ہو چکے ان سے معافی طلب کرنا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے رزق میں برکت کے لئے کہ آدمی جتنے گناہ کر رہا ہے سارے گناہ بند کرتے اور سارے گناہ سے رکنے کے بعد اب ان گناہوں سے توبہ کرتا رہے تو اس سے انشاءاللہ رزق میں برکت آتی ہے اس کے علاوہ ایک چیز ہے نمازوں کی پابندی اس سے بھی رزق میں برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ صورتحہ میں فرماتا ہے وَا مُرْ أَحْلَكَ بِسَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُزُقُكَ وَالْآقِبَةُ لِلْتَّقْوَى تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم تم کو رزق عطا کرتے ہیں تو ایک اشارہ ملتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ حرب العالمين رزق عطا کرے گا اور اسی کے ساتھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کے مالے بھی ہے کہ اللہ اس سے امید رکھتے بھی حرام راستوں کو ترک کر دینا یعنی مال حاصل کرنے کے جو حرام راستے ہیں اس کو چھوڑ دینا اور اللہ پر بھروسہ کرنا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر راستے مر لیے کھولے گا تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورة طلاق میں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے لئے کوئی راستہ نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے آدمی گمان نہیں کر سکتا ہے وہ ہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے سکتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس سے لوگ بہت بھاگتے ہیں حالانکہ اس سے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے وہ ہے صدقہ خیرات کرنا صدقہ کرنے سے بھی مال میں بڑی برکت ہوتی ہے بہت برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہت نماز دا سکتا کرنے سے اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ سباہ میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور آگے فرمایا کہ جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے صدقہ خیرات کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعمل بدل دے گا اس کے بدلے میں بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو صدقہ کرنے سے بھی مال میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سود کو حرام قرار دیا ہے اور صدقے پر اُبھارا ہے تو صدقہ کرنے سے بھی مال میں برکت ہوتی ہے تو یہ چند چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشی کریں تو مال میں برکت ہو سکتی ہے باقی یہ جو جھوٹے مداری بابے پیر یہ ایک نمبر کے مکار لوگ جو دو تین آیت کا کوئی ٹکڑا بتا دیں گے کہ اس کو رٹا مارو سو بار تو مال میں برکت ہوگی اس کو پچاس بار پڑو مال میں برکت ہوگی یہ سب جھوٹے فراڑی لوگ ہیں اس سے کچھ ہونے والا نہیں بلکہ الٹا برکت جو کچھ ہے وہ ختم ہونے کی امید ہے تو ایسے لوگوں کی کسے کہانیوں پر عمل نہ کریں جو گنتی کی تعداد میں گناتے ہیں سو بار یہ پڑو پچاس بار یہ پڑو ہزار بار یہ پڑو پورا خزانہ بھر جائے گا اس سے کچھ ہونے والا نہیں کیونکہ یہ سب اپنے گھر سے بولتے ہیں اپنی طرف سے بولتے ہیں اس لئے ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا یہ جو آیات میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے حکامات موجود ہیں ان حکامات پر عمل کریں یعنی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ پر توقل کریں اس طرح صدقہ خیرات کریں اور یہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسک کا تذکرہ کیا ہے تو یہ سب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رسک میں برکت دے گا امید دیکھ کے آپ کو جواب یہ کیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے شاید کوئی سوال بھیجا ہے اور اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی پر لکھ کے دے دیجئے ہم یوٹیوب پر کہاں ڈھوٹتے کریں گے تو بھائی آپ یہاں پر سوال کیوں بھیج رہے ہیں آپ کسی دارو لفتہ میں جائیے کسی مدرسے میں جائیے کسی مسجد میں جائیے کسی عالم سے ملیے ہزارو راستے ہیں وہاں سے جا کے آپ اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک فارمٹ ہے سوال جواب کا اگر یہاں سے آپ کسی سوال کا جواب چاہتے ہیں تو جو یہاں کا رول ہے جو سسٹم ہے جو نظام ہے اسی کے تحت آپ کا سوال ہم ریسیو کریں گے اور اسی کے تحت ہم آپ کو جواب دیں گے اگر یہ ترتیب آپ کے موافق نہیں ہے تو کوئی فورس تھوڑی کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ سوال کریں اس کا جواب حاصل کریں آپ دوسری جگہوں پر جائیں اگر آپ کو ایمیجنسی ہے آپ کو جل جواب چاہیے واتساپ پہ چاہیے تو کتنے لوگوں نے واتساپ پہ سرویس کھل کے رکھی جواب دینے کی آپ وہاں پہ جائیں سوال کریں جواب ملے گا انشاءاللہ لیکن یہاں پر اگر آپ اپنے سوالات بھیجتے ہیں تو یہاں پر بلکل اسی طرح سے جواب دیا جائے گا جس طرح پہلے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے یہاں پر پہلے واضح کیا جاتا ہے کہ آپ واتساپ پہ سوالات بھیجیں گے وہ سوالات ہم ریسئیو کریں گے اور ہم اسی پروگرام میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے اس لئے یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے ہی سوالات بھیجیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے تو آپ کہیں اور سوالات بھیجیں امید ایک چیزیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ کسی مسجد میں چھ سات لوگ ہیں جب وہ آمین کہتے ہیں تو مسجد والوں کو دکت ہوتی ہے تو کیا کریں لمبا سوال ہے اس کا یہ خلاصہ ہے تو دیکھیں اگر کسی مسجد میں آمین کہنے کی وجہ سے دکت ہوتی ہے مسجد والوں کو تو اس کا ابھی ایک ہی حال ہے کہ آپ حضرات ملکے ایک دوسری مسجد بنا لے وہیں پہ جہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ آمین کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرتے ہیں اسی طرح سے رفل دین کر سکتے ہیں قدم سے قدم ملا سکتے ہیں یہ سارے آمال سنت سے ثابت ہیں اس لئے اگر کسی مسجد میں سنت پر عمل کرنے سے آپ کو روکا جا رہا ہے تو آپ دوسری مسجد بنائیں ہمارے یہاں بعض جگہوں پر بہت عجیب تماشا کرتے ہیں کہ ان کی مسجدوں میں جب وہ لوگ نبا پڑھنے جاتے ہیں جو زور سے آمین کے قائل ہیں رفل دین کے قائل ہیں یا قدم سے قدم ملانے کے قائل ہیں تو وہ ہنگامہ کرتے ہیں نہیں تم ہماری مسجد میں ایسا نہیں کر سکتے پھر وہ لوگ جب دوسری مسجد بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں جا کے ہنگامہ کرتے ہیں کہ تم دوسری مسجد نہیں بنا سکتے یہ عجیب تماشا ہے اگر آپ دوسری مسجد نہیں بنانے دے رہے ہیں پر اگر آپ اپنی مزید میں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں تو آپ ان کو دوسری مزید بنانے دیجئے تو جہاں پر بھی اس طرح کے 15 لوگ موجود ہوں جو آمین بلجہر سے روکتے ہوں جو رفل دین سے آپ کو روکتے ہوں تو وہاں پر آپ پوری کوشش کیجئے کہ دوسری مزید آپ کھڑی کر دے یہی اس کا ایک حل ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہمارے سامنے تو نہیں ظاہر ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہے کہ جس جگہ پر سنت نماز پڑھتے ہیں اس جگہ پر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر جگہ بدل کر پڑھنا ہوگا بہتر یہ ہے کہ جگہ بدل لیں سوال ہے کہ ایک ہی جگہ جہاں آپ نے سنت پڑھا ہے وہیں فرض پڑھ سکتے گی اس میں بہتر یہ ہے کہ جگہ بدل دیں اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حادیث ہیں جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے صحابی کہتے ہیں کہ امرنا میدالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ تو صلی صلی اللہ بی صلی اللہ حتی نتکلم او نقروجہ کہ ایک نماز کو دوسری نماز سے نہ جوڑا جائے یہاں تک کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں یا گفتگو کر لیں تو ایک ہی جگہ پر اگر آدمی نے نماز پڑھئی ہے دوسری نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بیچ میں گفتگو کر لیں یا وہاں سے سوڑا سا ہٹ جائے یہ زیادہ بہتر ہے البتہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی بعض آثار ملتے ہیں بعض صحابہ سے مثلاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح سے بعض تعابین سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ فرض بھی پڑھتے تھے نفل بھی پڑھتے تھے تو اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہتر کیا ہے بہتر ہے کہ فصل کرنا چاہیے بات چیز سے یا جگہ بدل کر آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے حدیث سنی ہے کہ جو کسی اپنی مسلمان بھائی کو دھوکھا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے دیکھیں اس طریقے حدیث صحیح مسلم میں ہے حدیث امبر 101 تو ایک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا صلاح فلیسے منہ جو ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور من غشنا فلیسے منہ جو ہمیں دھوکھا دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ایک آگے جو ہمیں دھوکھا دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسے شخص سے رشتے داری باقی رکھنا چاہیے جو ہم میں سے نہیں ہو دیکھیں ہم میں سے نہیں ہے جو حدیث میں ہے یہ وعید کیلئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہ گیا وہ کافر ہو گیا ہاں اس کے اسلام میں نقص آیا اس کے ایمان میں کمی آئی اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ کافر ہو گیا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ہی رہتا ہے مومن رہتا ہے لیکن اس کے ایمان میں اس کے اسلام میں کمی آ جاتی ہے اس لئے اس سے تعلق بنا کے رکھیں گے یعنی اگر کوئی دھوکہ ہے تو اس سے تعلق بنا کے رکھیں گے اس کو سمجھائیں گے سکھائیں گے بتائیں گے لیکن تعلق نہیں ختم کریں گے خاص سے جو رشتہ دار لوگ ہیں تو ان سب چیزوں کی وجہ سے رشتے نہیں ختم کیاتے ہیں تعلق نہیں ختم کیاتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں سے تو تعلق مضبوط کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو آپ تنہا چھوڑ دیں وہ اور بگڑ جائیں بلکہ ان کو سمجھانے بجھانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے پوری جماعت ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والی ہے ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیں اور برائیوں سے رکھیں یہ طریقے کار ہونا چاہیے ہمارا یہ نہیں کہ ہر آدمی کو بائیکارڈ کرتے رہے اس طرح سے ہر شخص اکیلا ہو جائے گا تو باہمی تعاون ہونا چاہیے بھلائی کے کام میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کریں دیکھیں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصر آخا کا ظالمن اور مظلومن اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم تو ظالم کی صورت نے بھی بھائی قرار دیا یہ نہیں کہ اس کا رشتہ ختم کر دیا کہ ہمارا دشمن ہے یہ بھائی کا ہے تو اگر کوئی غلطی کر رہا ہے ہمارا کوئی بھائی ہے غلطی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ہاتھ رکے ہم اس کو سکھائیں دھوکے پر اس کی تنبیہ کریں بتائیں یہ ذمہ داری ہے نہ یہ کہ اس کا بھائی قرار کریں اس سے رشتہ داری ختم کر دیں تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے کہ آپ اس کا بھائی قرار کر لیں مسئلہ کا حل ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں بتائیں نصیحت کریں مسلسل نصیحت کرتے رہیں بتاتے رہیں یہ مسئلہ کا حل ہے وہ بھی کب جب آپ کے پاس پختہ ثبوت ہو کہ اس نے کوئی دھوکہ کیا تب وہ بھی محض گمان کی ویسے نہیں کہ آپ کو شک ہے شبہ ہے اور شک اور شبہی کی بنیاد پر آپ کسی کو کہہ دیں کہ دھوکہ دیتا ہے نہیں اس کی بنجائش نہیں آپ کے پاس پختہ ثبوت ہے پوری طرح سے آپ مطمئن ہیں اور آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دیا ہے تو ایسا ثبوت ملنے کے بعد آپ جا کے سمجھائیں کہ یہ غلط کام ہے ساں مت کرو لیکن شک اور شبہ زہن میں آتا ہے تو اس کو آپ جھڑک دیں شک اور شبہی کی بنیاد پر آپ کسی کو نصیت کرنے بھی نہیں جا سکتے امید دے کے آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال اور ہے شاید انہی کا سوال ہے کہتے ہیں ایک اور سوال ہے انہی کا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ کہیں تے ہوا ہو اور وہ لڑکا اس کو چھوڑ کر دھوکہ دے کر کہیں اور نکاح کر لیا کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے رشتہ تھا لیکن لڑکے نے کیا کیا اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے شادی کر لی تو کیا یہ لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کا نکاح ہو تو اپنے پچھلی زندگی کے واقعات اپنے شوہر کو بتائے یہ سوال ایسا ہے کہ کسی لڑکی جس کے بھی شادی نہیں ہوئی تھی کسی لڑکے سے رشتہ تے ہوا تھا اب اس لڑکے نے کہیں اور جا کے جب کسی شادی کر لیا یہاں کچھ نہیں بتایا دھوکہ دیا یا کچھ بھی ہو تو اب پوچھ یہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کی جب دوبارہ شادی ہوگی کہیں پہ تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا بالکل بھی ضروری نہیں ہے بتانا اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا یہ بتانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نے اس کو بتانے کی ہمارے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا بھئی یہ کونسا طریقہ کیا ہے بچپن سے لے کر شادی کی عمر تک جو کچھ اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا فراڈ کیا کچھ مارا پیٹا کچھ یہ سب کسہ کہانی سنانے جائیں گے ہرکی نہیں ہاں اگر کسی لڑکے سے رشتے کی بات چیز چل رہی ہے اس نے کوئی سوال کر دیا اس نے پوچھ لیا اور اگر وہ مناسب ہے سوال تو اس کا جواب دے سکتے ورنہ مناسب سوال نہیں ہے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے بہرحال یہ سب چیزیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی موقع محل نہیں ہے دوسری جگہ وہ لڑکی جا کے شادی کر سکتے اور اس سے اس لڑکی کی ذات پر کوئی عیب بھی نہیں لگتا کہ اگر کسی سے عشتہ تیہ ہوا تھا وہ جا کے کہیں اور شادی کر لیتا ہے اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے اصل میں ہمارے یہ بہت سارے والدین لڑکا اور لڑکی کی مرضی پوچھے بغیر اچھتے ہی کر دیتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکے اس وعدے کو پورا کرنے میں ساتھ نہیں دیتے ہیں ادھر ادھر نکل لیتے ہیں کوئی تو اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا کسی لڑکی کے ساتھ تو اسے بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں یاد رہے اس نمبر پر آپ کال مت کریں اور اس نمبر پر آپ جو بھی سوالات بھیجیں گے اس کے جوابات اسی پروگرام کے ذریعے ہی آپ کو دیے جائیں گے واتس اپ پر آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا سوال آپ تین طرح پوچھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال پوچھیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں